ہلو دوستو میرا نام مائک تھومسن ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک عدبود گواہی کو شیئر کروں گا جسے سن کر آپ کی جندگی بدلنے والی ہے تقریباً گیارہ سال پہلے کی بات ہے پویتر آتما نے مجھ سے ایک دن بات کی اور اس کے بعد پویتر آتما نے مجھے سورگ میں اٹھا دیا یہ میری جندگی کا پہلا ایسا نبھا تھا جب میں پہلی بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے سورگ کو دیکھا میں سورگ میں پرمیشور کے سنہسن کے سامنے جا کھڑا ہوا اور جب میں پرمیشور کے سنہسن کے سامنے تھا پرمیشور کی اپرستے تھے وہاں پر بڑی عدبود تھی اور وہاں پر میں نے ایک چیز کو نوٹس کیا وہاں پر کوئی بھی درد نہیں تھا وہاں پر کوئی بھی پیڑا نہیں تھی لوگ رو نہیں رہے تھے کسی کو ڈر نہیں لگ رہا تھا کوئی بھی گلٹ لوگوں کے مند میں نہیں تھی یہ ایک بالکل الگ محول تھا جیسے ہم پرتوی پر دیکھتے ہیں رونا چیکنا چلانا چوری چکاری وہاں پر ایسے کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک بالکل پرفیکٹ جنگہ تھی میں جب پرمیشور کے سنہاسن کے سامنے کھڑا تھا تو میں نے سنہاسن پر اپنی نجرے اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ پربو یشو مسی وہاں پر بیٹھے تھے اس سنہاسن پر ویراج مان تھے اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسی شانتی ایسا پریم ایسی محبت ویلیو ایکسپٹنس یہ سب چیزیں ایسی محسوس ہوئی جو میں نے پرتوی پر اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی پرتوی پر میرے پاس ایک اچھی پریوار تھا اچھی پتنی تھی وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے میں بھی انہیں بہت پیار کرتا تھا لیکن پرمیشور کے پیار کے سامنے یہ سب ہی چیزیں بلکل فیک ہی پڑ گئی تھی اور تب میں نے کہا پربو کیا آپ نے مجھے اس ادیشے کے لئے بلائے ہے کیا وہ یہ پریم ہے اور جو نیا سورگ ہوگا جو نئی پرتوی ہوگی کیا وہاں پر ہم ایسے رہیں گے اس سانتی کے ساتھ سچوچ میرا من اتنا آنندی تھا کہ اس آنند کو میں نے کبھی پرتوی پر رہتے ہوئے محسوس ہی نہیں کیا وہاں پر پرمیشور کے سنہاسن کے سامنے بہت سارے سورگ دودھ تھے انجلز تھے لیفٹ میں رائٹ میں آگے پیچھے جو پرمیشور کی عبادت کر رہے تھے اور جہاں پر پرمیشور کا تھرون تھا جہاں پر پرمیشور ویراج مانتے ہیں وہاں سے ایک بڑی آشر چنک ایک بہت خوبصورت لائٹ وہاں سے نکل رہی تھی ایسی لائٹ میں نے پرتوی پر کبھی بھی نہیں دیکھی کیونکہ اور وہاں پر میں نے سورگ دودھوں کی آواجیں سنی وہاں پرمیشور کی عبادت کر رہے تھے پرمیشور کی مہیمہ کر رہے تھے سب کچھ اتنا بہترین تھا اتنی زیادہ روشنی تھی وہاں پر لائف بالکل اتنی اچھی تھی کہ میں آپ کو شبدوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور تب پاویتر آتما نے مجھے کہا کہ پیچھے کی طرف مڑو اور وہاں پر دیکھو اور میں نے پیچھے کی طرف نجرے کی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ستھان تھا اس ستھان کے جر یہ ڈائریکٹ پرتوی پر دیکھا جا سکتا تھا بیٹھ کر دعا کر رہے تھے کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو اپنی جندگی کو انجوئی کر رہے تھے اور سچ مچ یہ میری آنکھوں کو کھول دیا اس نے اور میں پرمیشور کی مہیمہ کرنے لگا کیونکہ میں سب کچھ دیکھ پا رہا تھا اور تب اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ دعا کر رہے تھے پرتوی پر رہے کر ان کی پرارتناوں کے قارن آسمان میں کچھ ہو رہا تھا میں نے آسمان میں لال کلر کی لائٹس دیکھنا شروع کیا اور یہ جو لائٹس تھی یہ ڈل تھی اور تب پرمیشور نے مجھے بتایا کہ یہ شیطانی آتمائیں ہیں جو دعا کرنے کے قارن پرتوی پر نہیں جا پا رہی ہیں لیکن آسمان میں گھوم کر ادھر ادھر ٹہل رہی ہیں میں اسے بلکل کلیرلی جانتا تھا کیونکہ میری آتمان نے اس چیز کو نبھا کر لیا تھا پلس دوسری بات پویتر آتمان نے بھی مجھے اس کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ ہی ہوتا ہے جو پرمیشور کے لوگ ہوتے ہیں وہ آنندیت ہوتے ہیں اور جو یہ دوسٹ آتمہ سے گرسیت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈل رہتے ہیں ان کے چہرے پر کوئی مسکان نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ڈل ہی دیکھتے ہیں ایسے ہم ان لوگوں کو بھی پیچان سکتے ہیں جب میں نے آسمان میں گھومنے والی ادھر ادھر آنے جانے والی دوسٹ آتماؤں کو دیکھا اور میں دیکھی رہا تھا تو پیچھے سے سنہاسن سے پربو یشو کی آواز آئی کہ آتمک یود کے لئے تیار ہو جاؤ میں نے کہا آتمک یود کے لئے میں تو آتمک یود کی تیاری نہیں کر گیا تھا ایٹلیسٹ پر تو ہم بات کرتے ہیں لیکن سورگ میں آ کر آتمک یود کرنا اور میں نے پھر کیا کیا میں نے پرارتھنا کی میں وہاں پر پرارتھنا کرنے لگا پرمیشور نے میرے لئے کچھ شبدوں کو بولے وہ شبد آئے اور میرے دل میں آ کر بس گئے اور مجھے بار بار ان شبدوں کی آواز سنائی دینے لگی وہ جو شبد تھے وہ پرمیشور کی اور سے ایک آدیش تھا جو پرمیشور نے کہا کہ ان دوست آتماؤں کے اوپر بول دو اور میں دھیرے دھیرے ان شبدوں کو بولنے لگا اور جیسے ان شبدوں کو بولا یہ کچھ اس پرکار سے تھے جیسے کہ پرمیشور نے مجھے کہا کہ ان دوست آتماؤں کو بول کہ ہم تمہارا سارا ادھکار ختم کرتے ہیں تمہیں جو بھی اسائنمنٹ دیا گیا ہے ہم اسے ختم کرتے ہیں اب سے تمہارا کوئی ادھکار نہیں چلے گا اس کے بعد پرمیشور نے کہا کہ ان لوگوں کے لئے جو سہر میں ہیں ان کے لئے پرارتھنا کرو اور جو دوست آتماؤں ہیں ان کے لئے تم دوبارہ سے حکم دو کہ یہ چھوڑ کر نکل جائیں شہر کے لئے اور ان کی شیطان کی جتنی بھی سٹریٹیجز تھی جتنی بھی پلاننگ تھی ان سب کے اوپر پرمیشور نے ادھکار دیا کہ تم میرے نام سے یشیو کے نام سے تم ادھکار دو اور ترنت جب میں نے ان شبدوں کو بولا تو ترنت ایسے لگتا تھا کہ سورگ سے سورگ دودھ گرائے جا رہے ہیں اور پھر میں دیکھتا جب میں دوبارہ شبدوں کو بولتا تو دوسری اور سے بھی سورگ دودھ گرائے جا رہے تھے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی عدبود گھٹنا تھی میرے جیون کے لئے میں شبدوں کو بولتا تھا لیکن کارے وہاں پر سورگ دودھ کر رہے تھے میں پرمیشور کے نام سے صرف بولتا تھا لیکن سورگ دودھ جا کر اس کارے کو کر رہے تھے اور تب میں نے دیکھا کہ پربو یشو اپنے ترون سے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ میری طرف آ رہے تھے اور پربو یشو نے مجھ سے کہا مجھ سے بات چیت کرنا شروع کر دیا اور میں نے اپنے ہاتھوں کو فیل آئے میں نے کہا ٹھیک ہے پربو آپ مجھ سے باتیں کریں میں آپ کی باتوں کو سننا چاہتا ہوں پربو یشو نے کہا تم پرتوی پر جاؤ اور سبھی لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ جو عدیکار میں نے تم میں دیا ہے جب تم پرارتنا کرو گے اور میرے نام کو استعمال کرو گے تو سورگ دودھ تمہاری مدد کے لئے آ جائیں گے اور پربو یشو نے کہا کہ پرتوی پر واپس جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تمہاری ایک ویلیو ہے اپنے جیون کو سوسائیڈ کے دورہ ڈرگز کے دورہ خراب نہ کرو کیونکہ یہ جیون بہت ہی قیمتی ہے پرمیشو نے کہا جب تم پرتوی پر واپس جاؤ گے تو وہاں کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا اور دیکھو میرے دودھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گے وہ تمہاری رکشہ کریں گے میں جگت کے ان تک صدا تمہارے ساتھ ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے پربو میں پرتوی پر جاؤں گا اور آپ کے کارے کو کروں گا اور تب پربو یشو نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آنے والے سمیں میں بہت سارے لوگ میرے نام میں کھڑے ہوں گے وہ میرے داست کہلائیں گے اور وہ پرمیشور کے سچائی کو پورا کریں گے اور یہ جو ایکسپیرینس یہ جو درشن میں نے تمہیں دیا ہے ایسے درشن بہت سے لوگ دیکھیں گے اور تم سبی کا ایک ہی ادیشہ ہوگا پرتوی پر میرے نام کو فیلانا میرے نام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ انہیں سمجھاؤ ان کے سوالوں کے جواب دو مجھے تمہاری ضرورت ہے تم جاؤ پرتوی پر اور میرے کارے کو کرو لوگوں کو سکھاؤ انہیں ٹریننگ دو اور انہیں میرے چیلے بناو کیونکہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کام کے لئے آج میں اپنی گواہی آپ سبی لوگوں کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سبی تک ایک سندیش پہنچانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور آپ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور پرمیشور نے آپ کو مجھ کو اور ہم سبی لوگوں کو جو اس پر وشواس کرتے ہیں ایک ادھیکار دیا ہے اور جب ہم اس ادھیکار کا استعمال کریں گے تو سرک دوت بھی ہماری باتوں کو مانیں گے جب ہم پربو یشیو کے نام کو لیں گے اور اس سمیں دوست آتموں کا کوئی بھی پرباؤ نہیں چلے گا اور پرمیشور آج چاہتے ہیں کہ جیسے پرمیشور نے مجھے سرک کے بارے میں دکھایا پرمیشور آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ پرمیشور نے کہا ہے کہ پرمیشور آنے والے سمیں میں ایسے بہت سے لوگوں کو کھڑا کرنے والے ہیں جو پرتوی پر پربو کے نام کو فیلائیں گے بہت سے آتموں کو جیتیں گے اور اس کے لوگوں کو بچائیں گے پرمیشور کا آنا بالکل نکٹ ہے اس لئے آج آپ پرمیشور کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا آپ آتموں کو جیت رہے ہیں یا جو گفٹ پرمیشور نے آپ کو دیئے ہیں آپ ان کو اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کیسی چل رہی ہے آج آپ کی جندگی پرمیشور کے سارے عدیقار تو آپ کے پاس ہے لیکن کیا آپ انہیں استعمال کریں گے یا پھر نہیں کریں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میری سیچویشن میں پربو یشو نے مجھے کلیرلی بتایا تھا